اگلی خبر کا رکھ کریں گے خبر آپ کو بتا رہے لکنو سے جہاں فرنیچر کی دکان ہٹانے پہنچی لڈی اے کی ٹیم دکانداروں کا لڈی اے کی ٹیم پر آروپ بلڈوزر لاکر دکان توڑنے کا آروپ ہے سٹیپ ہونے کے باوجود بھی نوٹس دیکھا نہیں چلایا بلڈوزر دکاندار ادیوکتاؤں کے ساتھ پہنچے مڑیاب تھانا لڈی اے کی کرمچواری کے خلاف تحریر دی تو فنیچر کی دکان ہٹانے پہنچی لڈی اے کی ٹیم پر دکانداروں کا آروپ لگا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بھیڑ یہاں پر موجود ہے زیادہ جوان کری لیں گے شادہ آپ ہمارے ساتھ اس قبر پر جڑ چکے ہیں شادہ فنیچر کی دکان ہٹانے پہنچی لڈی اے کی ٹیم پر دکانداروں نے کئی گمبیر آروپ لگایا ہے دیکھیں بلکھل آپ کو بتا دوں کہ ایک اور جہاں لکھناؤں دوسری اور جو اسٹھانی لوگ ہیں دکاندار ہیں ان کے گمبیر آروپ تھے کہ انہوں نے کوٹ سے اس سے لے لیا ہے ان کے دکانوں پر ان کی جگہوں پر بلڈوجر کی کاروائی کی جا رہی ہے اسی کو لے کر دکانداروں اور اسٹھانی لوگوں میں روز پیدا ہوا جس کے بعد سیکڑوں کی تعداد میں اسٹھانی لوگ اور دکاندار آتی ساتھ آدھی وقتہ مڑیاں تھانے پہنچتے ہیں اور گمبیر آروپ لگاتے ہوئے تھانے کا جراؤ کرنے لگتے ہیں دوسری اور اگر ہم لکھنو بکاس پرادی کرن کی بات کریں تو لکھنو بکاس پرادی کرن کا کہنا ہے کہ وہ جمین ہے وہ جمین جو ہے لکھنو بکاس پرادی کرن سے ریلیٹڈ ہے ایسے میں ان کو کئی نوٹسیں جاری کی گئیں ان نوٹسوں کا جب آپ دکانداروں کی طرف سے جب نہیں دیا گیا تو آج بلڈوجر کی کاروائی کرنے کے لیے جو LDA کا بلڈوجر تھا وہ پہنچا تھا جس کے بعد وہاں پر LDA کے کرمچاری اور دکاندار آمنے سامنے آ گئے اور ہم نے سامنے آنے کے بعد بلڈوجر کی کاروائی کا بیروض کرنے لگے جس کے بعد پورا معاملہ مڑیاں اتھانے پہنچا اور مڑیاں اتھانے کا گیراو کیا گیا پولیس نے پورے معاملے پر خلال جو ہے دونوں پکچوں کو سانت کرایا ہے اور لکھنو بکاس پرادی کرن سے بھی پوچھا ہے کہ آکیت کن نوٹسوں کے آدھار پر کاروائی کی جاری دوسری اور جو دکاندار ہیں جنہوں نے زمبیر آروپ لگائے ہیں ان سے بھی پوچھا ہے کہ دوارہ کب اور کہاں سے اس کے لیا گیا اس کے کی کاؤپی پولیس کو مہیا کرائی جائے خلال دیکھنا ہوگا اس پورے پرکڑن میں جب آدھار پرکڑا اور دکاندار آمنے سامنے ہوئے ہیں تو اس پر کس طریقے سے کاروائی ہوتی ہے بلکل دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ لوگوں میں بھی کاؤپی زیادہ ہیں ہاں پر روشویابت ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ چڑھنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے تو درشک کو بتاتے کی خبر آپ کو بتائیے لکھنوں سے